پاکستان بیپرز پارڈی جارمنی کی ہواتین ونگ کی صدر نزہت حارون کی صدارت میں کشمیر ایشو پر اجلاس ہواتین ورکر سمیل یونیورسٹیز کی طلبات پاکستانی و کشمیری کمیونٹی کی خواتین کی شرکت کشمیر پر حملہ درستل امت مسلمہ پر حملہ ہے وزیراعظم میں کشمیر کا مقدمہ لڑنے کی اہلیت نہیں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نیست حارون نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ سمیت دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کے ایشو کو جلد از جلد حل کیا جائے اس طرح دونوں ممالک میں جنگ چھڑ گئی تو اس پار پوری دنیا لپیٹ میں آ جائے گی انہوں نے وزیر کہا کہ مجودہ حکومت کی کشمیری پالسی ابھی تک واضح نہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی آواز بننا ہے بھارت میں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پر حملہ ہوا یہ حملہ آئین اور اقوام متحدہ پر حملہ ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ کشمیر کے لیے آواز بلند کریں ہم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے حرمیدان میں کھڑے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے دنیا کی انسان حقوق کی تنظیموں کو للکارہ ہے کشمیر میں جاری انسانیت سوز مظالمیں دنیا کی جاور و ظالم حکمران کو بھی شکست فاش دے دی ہے تاریخ قواہ ہے کہ ہر ظلم کا دن تھوڑے ہوتے ہیں تاریخ قواہ ہے کہ ہر ظلم کے دن تھوڑے ہوتے ہیں امیگریشن اور تارکینے وطن کی حبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں خوبصورت اسلام آباد کی خوبصورت ترین بہریہ انکلیو میں تین چار اور پانچ قمروں کے لگشری اپارٹمنٹس موسیقی موسیقی موسیقی